ادھر تمار میں اگیات اپرادیوں نے دن دہاڑے وکیل کو گولی مار دی ہے گھٹنا اس تھل پر ہی وکیل کی موت ہو گئی ہے رڈگاؤں میں ون رہے سنٹ زیویر کالیج کے نرمانہ دین اس تھل پر واردات کو اپرادیوں نے انجام دیا گھٹنا اس تھل پر پولس پہنچ گئی ہے اور ماملے کی چھانبین کی جا رہی ہے رڈگاؤں میں بن رہے سنٹ زیویر کالیج کے نرمانہ دین امارت کے سمکش اپرادیوں نے اس واردات کو انجام دیا ہے ایک وکیل کی گولی مار کر ہتیہ کر دی گئی ہے گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی پولس بھی گھٹنا اس تھل پر پہنچی ہے ماملے کی چھانبین کی جا رہی ہے دین دہاڑے ایک وکیل کی گولی مار کر ہتیہ کر دی گئی اور دیکھ جانکاری کے ساتھ سنفہدات آروند جڑ رہے ہیں آروند دین دہاڑے ایک وکیل کو گولی مار دی گئی ہے پوری جانکاری کیا مل رہی ہے اس ماملے میں وہیں پر جیویر سنسا ہے اسی کا ایک کولیس کا نرمان چل رہا ہے نرمان کارے چل رہا ہے اور کافی دنوں سے اس جمین کو لے کے بیواد رہا ہے کافی بیواد ہوا ہے پہلے بھی لیکن حال کے دنوں میں وہاں پر نرمان کا کارے کچھ چل رہا تھا اور اسی کی تکرے کرنے کے لیے وکیل برابہ براتے تھے اور آج بھی آئے تھے ان کے ساتھ میں انہیں جو دو ساتھی سے ان لوگوں کے اپرے پسٹول سان دیا تھا اور دو بائک میں آ کر اپرادیوں نے دنادن گولیاں ماری گاڑی کے اوپر میں اس کی اور وہیں پر وکیل کی موت ہو گئی ہے پھلال پولیس گھٹنا سل پر پہنچ چکی ہے اور پورے معاملے کی چھانمین کر رہی ہے اور چھاپے ماری جا رہی ہے حالانکہ پولیس کا دعویٰ جرور ہے اپرادیوں پر گرفتار کر لیا جائے گا لیکن جس طرح سے گھٹنا کو انجام دیا ہے مہجر انہیں سے پانچ پیٹر کی دوری گھٹنا سل ہے تو کہیں نہ کہیں پولیس کا ڈر یا پولیس کی جو روئیہ ہے اس سے اپرادی بے خوف ہیں دھنیواد ان تمام جانکاریوں کے لیے آر بیند یہ مطلب گاڑی میں جیسے ہم لوگ پہنچے تو گاڑی میں یہ پڑال تھے کوئی گولی مارکے بھاگا ہوا ہے گولی کا خوکہ نیچے گیرا ہوا ہے کیا نام ہے کچھ پتا چلا ہے نام میں نہیں پتا تڑگاؤں میں کس جگہ پڑھو تھا یہ وہ سانت جیویر کولیج بن رہا ہے نا بھگلڈی والا راستہ میں دائیں سے ڈو سی گیا آپ لوگ کو سوچنا کسا دیا گیا تھا کون دیا تھا ہم لوگ کو دیپا